مووی کا سٹارٹ ایک کپل سے ہوتا ہے جس میں لڑکی کا نام کرسٹن اور لڑکی کا نام جیمز ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسری سے کافی امپریس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافی پسند بھی کرتے ہیں دونوں ہی اپنے ایک فرینڈ کی شادی میں کیلیفونیا آئے ہوئے تھے لیکن اس شادی سے کچھ دن پہلے ہی جیمز ایک پلان بناتا ہے کہ وہ اس شادی میں کرسٹن کو بھی پرپوز کر دے گا جس کے لیے وہ ایک رنگ بھی پرچیز کرتا ہے اور آبادی سے کافی دور تھا جسے سامر ہوم کہا جاتا تھا اس گھر کے علاوہ آس پاس کوئی گھر بھی موجود نہیں تھا اس گھر میں وہ ڈینر کا پلان کرتے ہیں جیمز کافی ایکسائٹڈ تھا وہ سوچتا ہے کہ کرسٹن شادی کے لیے ایگری ہو جائے پھر وہ اپنے نائٹ یہاں پر سپین کریں مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور کرسٹن شادی کے لیے انکار کر دیتی ہے کرسٹن کو اس بات کا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور دوسری طرف جیمز بھی کافی ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ شادی کے لیے ایگری نہیں تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو جیمز نے سوچا ہوتا ہے جیمز کافی ڈسپوائنٹ اور دونوں ہی کافی سیڈ ہوتے ہیں کرسٹن اس بات پر جیمز سے ایکسکیوز بھی کرتی ہے لیکن وہ کافی ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے ساری رات شادی میں سپینڈ کی ہوتی ہے اور رات کے چار بجے وہ اس گھر میں آتے ہیں پھر تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر نوک ہوتی ہے اس بات سے انہیں کافی تاجوب ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ آس پاس نہ تو کوئی گھر تھا اور مین روڈ بھی اس گھر سے کافی دور ہوتا ہے وہ دونوں ہی دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اس لڑکی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وہ کافی اندھیرے میں کھڑی ہوتی ہے وہ لڑکی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا گھر پر اویلیبل ہے جس سے وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ شاید وہ غلط اڈریس پر آ گئی ہے کیونکہ اس نام کی کوئی بھی لیڈی وہاں پر نہیں رہتی تھی وہ لڑکی کافی عجیب و غریب بیہیو کرتی ہے وہ کچھ دیر تو وہاں کھڑی رہتی ہے لیکن پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے ان دونوں کو بھی کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ رات کی چار بج رہے تھے اور ان دونوں کو اپنی فکر بھی تھی اس لیے وہ اپنی ٹینشن میں اس بات کو بھول جاتے ہیں جیمز کریسٹن کے لیے آگ جلاتا ہے اور کافی اپسیٹ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ ڈرائیف پر نکل جاتا ہے جب تک جیمز گھر پر ہوتا ہے تب تک سب کچھ نارمل ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر جاتا ہے ایک بار پھر دروازے پر نوک ہوتا ہے اب کریسٹن کافی ڈر جاتی ہے وہ دروازہ تو نہیں کھولتی اندر سے ہی پوچھتی ہے کہ کون ہے اور دروازے پر پھر وہی لڑکی ہوتی ہے اور اس بار بھی وہ تمارا کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے جس پر کریسٹن اس کو کہتی ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائے اب کریسٹن کو کچھ ٹھیک فیل نہیں ہو رہا تھا وہ فورن جیمز کو فون لگاتی ہے لیکن اس کے موبائل میں چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے سیل آف ہوتا ہے اور پھر وہ اسے چارجنگ میں رکھ دیتی ہے اس کے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوتی لیکن اس دوران کریسٹن کو ایک وائرلیس فون بھی مل چکا ہوتا ہے وہ فورن جیمز کا نمبر ڈائل کرتی ہے وہ جیمز کو ساری سیچویشن بتاتی ہے کہ بار بار دروازے پر نوک ہو رہی ہے اور وہ کافی در محسوس کر رہی ہے ابھی وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے فون ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے اور موبائل کا کنیکشن بھی کٹ جاتا ہے وہ پھر سے جیمز کو کال ملاتی ہے اس کا موبائل بھی وہاں پر وجود نہیں تھا جس سے وہ فورن سمجھ جاتی ہے کہ دروازے پر جو نوک کر رہا تھا وہ اب گھر کے اندر آ چکا اور آگ کا دھوان آگ سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے گھر کا فائر الارم فورن بجنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر آگ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا جس سے کرسٹن اسلام کو اتار دیتی ہے اور اب اسے پھر آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں وہ کافی ڈری ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھر پر اکیلی تھی اور کسی سے رابطہ بھی کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا پھر اسے ونڈو کے پاس سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے پردے کو ہٹاتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی جس نے ماس پہنا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے جو اسے کافی گھور رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے ساتھ میں وہ یہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ جو آلام اس نے زمین پر پھینکا تھا وہ کسی نے اٹھا کر چیئر پر رکھ دیا ہے جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ باہر اگر کوئی ہے تو اندر بھی ہے پھر وہ کچن میں جاتی ہے اور ایک نائف لے کر ایک روم میں گمسم ہو کر بیٹھ جاتی ہے پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ کافی ڈری ہوتی ہے اور اچانک سے میوزک پلے ہو جاتا ہے کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے میوزک بند ہو جاتا ہے اور اس مرتبہ وہ جیمز میں نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جیمز واپس آ چکا ہوتا ہے جیمز کی آنے کی وجہ سے کرسٹن کافی سیٹسفائی ہو جاتی ہے لیکن جیمز اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا ہاتھ بھی کار چکی ہوتی ہے پھر وہ جیمز کو ماس والے آدمی کے بارے میں بتاتی ہے وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ گھر میں کوئی گھس چکا ہے یہ سن کر جیمز کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ واقعی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے وہ سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں کوئی نظر نہیں آتا پھر کرسٹن دیکھتی ہے ایک لڑکی کو کیونکہ گراج کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس نے بھی ماس پہنا ہوتا ہے اور وہ لڑکی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جیمز سوچتا ہے کہ شاید اسے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے لیکن جیسا وہ بیہیو کر رہی تھی اس سے ایسا بلکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا پھر جیمز ایک بات سوچتا ہے جس سے اسے کافی پشتاوا ہوتا کہ وہ اپنا سیل فون تو گاڑی میں ہی بھول آیا ہے جس سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہ کسی کے ساتھ بھی کونٹیکٹ نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنا موبائل لینے اپنے گاڑی کی طرف جاتا ہے اور تب تک کسی نے گاڑی کا بہت ہی برا حال کر دیا ہوتا ہے کسی نے سارے ٹائرز کو پنچر کر دیا تھا اور سارے ونڈو کے شیشے بھی توڑ دیا اور وہاں پر اس کا سیل فون بھی موجود نہیں تھا اب تک تو جیمز کو کرسٹن پر شک تھا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہی ہے اور وہ جھوٹ بور رہی ہے لیکن اب اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے پھر اچانک سے اسے وہی ماس پہنے لڑکی نظر آتی ہے اور اب وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور چپ چاپ ہی کھڑے رہتی ہے پھر جیمز کی توجہ کرسٹن پر جاتی ہے اور اتنی ہی دیر میں وہ لڑکی بھی غائب ہو جاتا پھر جیمز ایک نائف لیتا ہے اور کافی دور تک اس کو ڈھونے نکل جاتا ہے اس جگہ پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور کافی خوفناک منظر لگتا ہے کیونکہ وہاں پر گھنے درکت تھے اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا پھر جیمز گھرا جاتا ہے اور وہ کرسٹن کو کہتا ہے کہ وہ سب تیاری کر لیں کیونکہ وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر چکے تھے وہ جلدی جلدی اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کرتے ہیں جیمز کے ہاتھ میں ابھی تک نائف ہوتا ہے اور وہ کرسٹن کو گاڑی میں بٹھاتا ہے گاڑی کی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی سٹارٹ ہو رہی تھی کیونکہ گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر تھے اس سے گاڑی مشکل کی وجہ سے چل رہی تھی اور گاڑی کو چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن تھوڑی دور نکلنے کے بعد ان کی گاڑی کو ایک گاڑی ٹکر مارتی ہے اور یہ انہی ماسک پہننے لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ انہیں وہاں سے اتنی آسانی سے جانے دینے والے نہیں تھے وہ ان کا راستہ بلوگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی ڈر جاتے ہیں اور پھر سے اسے گھر میں واپس آ جاتے ہیں پھر جیمز اپنے گن اٹھاتا ہے اور گولیاں بھی لیکن وہ کافی کنفیوز تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی شوٹ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے گن لے کر نیچے آ جاتا ہے اور دروازے پر نشانہ بنا دیتا ہے کہ جو بھی اس دروازے سے ان کے قریب آنے کی کوشش کرے گا وہ اسے فوراں شوٹ کر دے گا انہوں نے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا لیکن ان کے کلر بھی کم نہیں تھے وہ بہت چلاب تھے اس انسیڈنٹ ہونے سے پہلے جیمز نے اپنے دوست مائک کو کال کی ہوتی ہے اور یہ کال اس نے اس کی گاڑی منگوانے کے لیے کی تھی کیونکہ جیسے ہی کرسٹن نے میریج پرپوزل کو ٹکرایا تھا تب اس کی کار کرسٹن لے جانے والی تھی تب ہی وہ مائک کو کال کر دیتا ہے پھر جب وہ دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی وقت بہت صبح صبح وہ اپنے گاڑے لے کر پہنچ جاتا ہے لیکن وہ دونوں بھی دروازے پر نشانہ بنائے کھڑے ہوئے تھے پھر مائک جیمز کو کال کرتا ہے لیکن اس کا سیل فون سوشٹ آف آرہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک وائس میسج چھوڑتا ہے تب بھی جب اسی کوئی ریسپونس نظر نہیں آتا تو وہ گھر کی طرف بھاگتا ہے پہلے تو وہ جیمز کی گاڑی دیکھتا ہے جس کا کافی برا حال ہو چکا ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوراں گھر کی طرف بھاگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کلرز نے میوزک آن کیا ہوتا ہے جیمز اور کرسٹن کو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور وہ جیمز کو آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے گھر کی حالت کو دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتا کیونکہ گھر میں چاروں طرف سارا سمان بکھرا ہوا تھا ٹوٹ پوٹ ہو چکی تھی پھر وہ اسی دروازے کی طرف جاتا ہے جہاں پر جیمز بندوق لے کر نشانہ بنائے ہوئے کھڑا تھا وہ کافی کنفیوز تھا اور وہ فوراں اس کی دماغ پر شوٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فوراں جیمز اسے دیکھنے جاتا ہے اور دیکھ کر پانگلوں جیسا ریاکٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنے ہی فرینڈ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا اور کرسٹن کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی ان لوگوں کے پاس بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر جیمز کرسٹن کو چھپنے کے لیے بولتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر ایک ریڈیو ہے میں اپنا میسج پولیس تک بھیجنے کی کوشش کروں گا پھر وہ اپنی گن دے کر اس جگہ کے طرف جاتا ہے تب اسے وہی ماس پہنے ہوئے لڑکی نظر آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے شوٹ کرتا پیچھے سے ایک اور ماس پہنا ہوا اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے جیمز کافی زخمیں ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اسے لے جاتے ہیں اب کرسٹن پورے گھر میں اکیلے رہ جاتی ہے کافی در کے بعد جب وہ دیکھتی ہے کہ جیمز واپس نہیں آیا تب وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے پھر وہ خود ہی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتی ہے وہ ایک گڑھے میں گر جاتی ہے اس کا ایک پاؤں شدید زخمی ہو جاتا ہے جس سے اب وہ چل نہیں سکتی تھی پھر وہ کلالنگ کرتی ہوئے اس گھر کے پاس فارم ہاؤس پہ پہنچ جاتی ہے وہ ریڈیو لیتی ہے اور کسی سے بھی کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کونٹیکٹ نہیں ہو پاتا اور وہاں پر وہ ماس پہنے ہوئے لڑکی کلھاڑی لے کر آ جاتی ہے جس سے وہ ریڈیو کو توڑ دیتی ہے اور کرسٹن کافی چیک رہی چلا رہی ہوتی ہے وہاں سے نکل کر وہ دوبارہ اس گھر میں آ جاتی ہے ان قاتلوں کا مقصد انہیں تڑپانا تھا اگر وہ ان لوگوں کی جان لینا چاہتے تھے تو اب تک لے چکی ہوتی ہے اس گھر میں آ کر کرسٹن ایک علماری میں چھک جاتی ہے اور اسے ماس پہنا ہوا آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ کرسٹن کو کافی ڈھونڈتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پھر وہی لڑکی نائف لے کر کرسٹن کی طرف بڑھتی ہے اور پھر وہ جیمز کو بھی لے آتے ہیں جس کو انہوں نے باندھا ہوتا ہے اور شدید زخمی بھی کیا ہوتا ہے پھر جیمز کرسٹن کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ بھی ان کے کابو میں آ جاتی ہے اور دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر جب ان دونوں کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کرسی کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تین ماس پہنے ہوئے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کرسٹن کافی رو رہی ہوتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں جس پر وہ صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر ہیں اس لئے ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہی وہ اپنا ماسک اتار دیتے ہیں کیونکہ اب ان کا ان دونوں کو مارنے کا ٹائم آ چکا تھا جیمز اور کرسٹن ان دونوں کو نہیں جانتے تھے ان میں دو لڑکیاں اور ایک آدمی تھا پھر وہ نائف لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے دونوں کے پیٹ میں چاکو گسا کر انہیں مار دیتے ہیں وہ دونوں بری طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں جیمز تو مر جاتا ہے لیکن کرسٹن کچھ دیر ابھی تک زندہ ہوتی اور وہ خوفناک رات گزر چکی ہوتی ہے مائک کا سیل فون وہاں پر ہوتا ہے اور اس پر رنگ ہوتی ہے ابھی تک کرسٹن زندہ تھی وہ موبائل کی طرف بڑھتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ قاتل بھی وہاں پر تھے وہ اس سے فوراں موبائل چھین دیتے ہیں ان لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ مائک کے پاس سیل فون ہے جسے وہ اپنی ہیلپ کے لیے بلا سکتے ہیں اب تک کافی صبح ہو جاتی ہے اور وہ تینوں قاتل وہاں سے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو راستے میں دو لڑکے نظر آتے ہیں جو کچھ پیجز بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے گاڑی کو سٹاپ کرتے ہیں ایک لڑکی گاڑی سے اترتی ہے اور ان سے ایک پیج لے لیتی ہے پھر ان لڑکوں میں سے ایک پوچھتا ہے کہ کیا تم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس پر وہ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہوا ہے وہ تینوں تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ دونوں لڑکے اس گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں چاروں طرف جہاں پر دیوارے کھون سے لطپت ہوئی تھی اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تین ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہیں وہ یہ دیکھ کر فوراں پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں اور یہاں پر مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے